وہ آتا ہے یعنی اس کو گیان دیتا ہے وہ ہے سروپ اردھو بانے اوپر ورازمان ہے وہ ہے اردھو بانے سروپری ورازمان پرماتمہ ہے وہ سب سے اوپر ست لوک میں بیٹھا ہے ٹھیک ہے اپنا اتما یہ ہے وہ ست ناران کتھا گیتا جی عجیہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر ایک میں اردھو نے پوچھا پربو آپ نے جو سات میں جہے کے انتیس میں سلوک میں منطر میں جس تتبرم کا ذکر کیا ہے کہ اس کے جاننے کے بعد اور سارے دیتن گیان کو سمجھنے کے اوپران پرماتمہ کہ ویدھان سے پریچت ہونے کے بعد بھگت پھر یہاں کی کسی وستو کی اچھا نہیں رکھتا کیونے زرہ اور مرن سے چھٹنے کا پریتن کرتا ہے زرہ مانے وردوستہ کیونکہ اس منوس جیون کی سب سے بڑا دکھ میں جیون دکھ میں سمجھو ہے وردوستہ ہوتی ہے اور مرن سب سے بڑا مرن مرتو دیکھو آپ کے بالک ہیں پریوار ہے رستیدار ہیں دھن ہے کار ہیں کوٹھی ہیں ایک منٹ میں مرتو ہو جائے آپ چاہتے ہیں کہ مرتو نہ ہو آخری سانس تک چاہتے ہیں مرتو نہ ہو یا کمپلسری تو جب گیان ہو جائے گا اس مرتو کو تو ہم بھول جائیں گے یہ تو ایک بار تو ہوگی لیکن پھر کبھی نہیں مریں گے ہم ایسے لوگ میں چلے جائیں گے جہاں جرہ اور مرن نہیں ہے نہ وردوستہ ہے اور نہ وہاں مرتو ہے تو جرہ مرن موکسائے یتن تی تت برم ویدو وہ اس پرماتما سے پریچت ہے جو کیول جرہ اور مرن سے چھوٹنے کا پریتن کرتے ہیں تو آٹھ میں جائے کہ پر تھم منطر میں گیتا جی میں پوچھا وہ کم تت برم گیتا گیان داتا نے آٹھ میں جائے کہ تیسرے منطر میں کہا اور کہا کہ وہ پرم اکثر برم ہے اوتم پرشایتو انیپندر میں جائے کہ ستر میں سلوک میں اب اس سے لنک ہو گئی بھی تو وہ پرم اکثر برم ہے ایک تو اکثر پرس اکثر برم کو چاہے اکثر پرس اب وہ اکثر برم بھی ناسوان یہ پرم اکثر برم ہے وہ کون ہے وہ کبیر دیو ہے وہ کبیر پرمیشور ہے تو تیسرے لوگ میں رہتا ہے اور وہاں سے چل کر گتی کر کے یہاں آتا ہے جو بنارس میں کاشی سہر میں ایک دھانک کی بھومی کا کر کے ایک سو بیس ورس رہ کے اور تتو درسی سنت کی بھومی کا کر کے سہ سری رائے تھے سہ سری تلے گئے وہ پرم اکثر برم ہے وہ ست نارن پرماتما ہے بولو ست گردیو بندی چھوڑ کبیر پرمیشور جی کی حسین کرپا سے آپ سبھی پنیاتما اے پرماتما کی مہیمہ سن رہے ہو آپ پہ آرتی آپ پہ ساجے آپ پہ کنگر آپ پہ باجے آپ پہ تال جھان جنکارہ آپ نچے آپ دیکھنہارہ پرمیشور وہ پورن برم ہم سبھی پرانیوں کا پتہ ہے وہ کل مالک ہے وہ سچھکھنڈ میں رہتا ہے اس کا نر آکار ہے منو صدر سے شریر ہے وہ پرماتما وہاں سے چل کر یہاں اپنی پیاری آتماؤں کو یہ تھارت گیان دینے کے لیے آتا ہے اور کال بھگوان نے جس کو برحم کہتے ہیں جس کو وید برحم کہتے ہیں وہ کال ہے جوتی نرنجن بھی اس کو کہتے ہیں سرپرش بھی وہ کہلاتا ہے شرپرش اکیس برمہنڈ کا سوامی ہے برمہ بیشنو محیس اسی سرپرش کے اس کال روپی برحم کے پوتر ہیں درگا ان برمہ بیشنو محیس کی ماتا ہے اور ان سبھی نے مل کر ہم پرمیسور کی پیاری آتماؤں کو یہاں کال کے ظالمیں فسا رکھا ہے پرمیسور کہتے ہیں بندی چھوڑ ہمارا نامم عذر عمر ہے استر تھامم قبیر دیو جی قبیر صاحب جی اپنے پیاری آتماؤں کو اپنی زانکاری سوام ہی دینے کے لئے آتے ہیں پرمیسور کبیر دیو جی نے ہمیں پرماتما کی بگتی کا ایک بدھان بنا کر دیا تھا اس کال کو اس برحم کو سرپرش کو یہ پانچوں وید دیئے تھے پربونے پرمیسور نے کہ تو ان میری پیاری آتماؤں کو یہ بگتی ویدھی بتا دینا اس نے کیا ہرا پھیری کیے ہمارے ساتھ کیسا دوکھا کیا اس کال بھگوان نے چار وید ہمارے کو دے دیئے رگ وید یدر وید شام وید اور اتھر وید سکسم وید چھپا دیا جس کے اندر پورن پرمیسور کے پانے کی اس پرمیسور کی پوری پیچان اس کے منتر کی ویدھی جاپ کی ویدھی اس میں وید مان تھی آج آپ نے صبح کے ستھنگ میں سنا تھا کہ چوتھے دھے کے 32 میں سلوک میں بتا ہے کہ اس سچی دانند گھنبرم کی بانی میں برمنہ مکھے بہت ہی ویشتار کے ساتھ ستھ سادھناوں کا ورنن ہے اور ان کے جاننے کے پرانت آپ سبھی کرموں کے بندھن سے مکت ہو جاؤ گے پورن موکس پرابت کر جاؤ گے وہ تتوے گیان ہے وہ سچی دانند گھنبرم کی وانی ہے وہ کبیر وانی ہے آپ جینے رگ وید مندل نمبر نو سکت نمبر چھانوے کا منتر ایک سے بیس تک اکیس تک دیکھا پڑھا اس میں سپشٹ کیا ہوا ہے کہ اس پرمیشور کا نام قبیر دیو ہے قبیر دیو ہم اس کو قبیر صاحب کہتے ہیں اور وہ قبیر وانی کے دوارہ اپنی مہمہ لوکوکتیوں کے مادم سے دوہوں کے مادم سے قویتوں سے وہ سناتا ہے اور وہ آمر پرماتما قبیر دیو ہے تو پنیاتما شریمت بھگوت گیتہ دہن نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں اسی قبیر وانی کے بارے میں کہا ہے کہ اس برم نے مکھے برم نے مانے سچی دانند گھن برم یعنی پرم اکسر برم کے مکھے مانے ان کے مکھارویند سے اتشاریت اس گیان میں قبیر وانی میں وشتار سے کہیے گیتہ جی آدھان نمبر چار کے سلوک چونتیس میں کہا کہ اس گیان کو تتو درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھے اور وہ تجھے اس امر پرمیشور کی ست ناران بھگوان کی ست ناران کی قطعہ سناویں گے یہ تھارس گیان دیں گے تو وہ سچی دانند گھن برم کی وانی قبیر وانی موی تھارس گیان ہے وہ اس کو سکسم بید بھی کہتے ہیں وہ کال بھگوان نے برم نے گپت کر دیا چھپا دیا اس گیان کو دینے کے لیے پرماتمہ ست لوگ سے چل کر یہاں کال کے لوگ میں آتے ہیں اپنی پیاری آتماؤں کو یہ تھارس گیان دینے کے لیے اب کال بھگوان نے کیا کیا ہے کہ سب اُلٹا گیان اپنے دوتوں یعنی سندیش بھاکوں دوارہ اُلٹا گیان پرچار کروا دیا چاروں ویدوں میں ورنیت ویدی سے ویسے تین وید بھگتی کے ہیں اتھر ویدوں ہے یہ اس میں ویجیان کانڈ زیادہ یزور وید ڈرگ وید اور شام وید ان تینوں ویدوں میں جو بھگتی کی ویدھی ورنیت ہے اس سے پرماتما پرابطی نہیں ہوتی ہے یزور وید ڈھائے نمبر چالیس کے منتر نمبر پندرہ میں کہا ہے اوم اوم کرتو سمر آٹھ آٹھ سلوک شریمت روپ 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 آو کیونکہ سری کرسن کو سری کرسن تو ویشنو آوطار تھے اور ویشنو دی کا روپ انہوں نے کئی بار سری کرسن کا دیکھ رکھا تھا اردن نے اردن کہتا ہے بگون آپ جب کال نا پنا روپ دکھا ایک ہزار آتھ ایک ہزار مور ایک ہزار ایسے نیترگ نے تو تب کہا کہ سیسرا واہو ایک ہزار بجا والے پر بھو آپ اسی چطر بج روپ ماہو اب گیتہ دیائے نمبر گیارہ کے سلوک سنتالیس پرابطی میرے اس روپ کے درسن جو میرا اوریجنل روپ ہے یہاں کا جو بھگوان برم ہے اس کی پرابطی کے اسے میں کہا کہ میرے درسن یہ جو میں نے تجھے اب درسن دیے ہیں یہ درسن میرا ساکشات کار نیتو ویدوں میں ورنیت ویدی سے نہ کسی جب سے نہ تب سے بلکل سنبھ نہیں اتی سدھم پنیات اتی سدھم کے ویدوں مبرنیت ویدی سے پربو پرابطی نہیں ہے اس سے انے لاب ہو جاتا ہے جیسے ہٹ یوگ کرنے سے صدی آ جاتی ہیں اوم نام کا جاب کرنے سے برم لوگ پرابط ہوتا ہے گیتہ جی نمبر آٹھ کے سلوک نمبر سولہ میں کہا کہ برم لوگ بریانت یہ سبھی پنرہ ورطی میں ہیں یعنی سب برم لوگ تک پہنچے ہوئے پرانی بھی واپس جنب مرتو میں آتے ہیں پورن موقس نہیں ہوتا گیتہ گیان داتا دہ نمبر چار کے سلوک نمبر پانچ اور نو میں کہتا ہے میرے زنم اور کرم دیو ہیں شریف مد بگت گیتہ دہ نمبر دو سلوک بارہ میں کہا کہ اردن تیرے اور میرے بہت زنم ہو چکے ہیں پہلے بھی ہم آگے بھی ہوں گے یہ نہ سوچ کہ ہم ورط مان ورط مان میں شریف مد بگت گیتہ دہ نمبر دس سلوک نمبر دو میں یہ گیتہ گیان داتا کال کہہ رہا ہے کہ میرے زنم کو ریشی دیوتا نہیں جانتے کیونکہ ان سب کا زنم میرے سے ہی ہوا ہے جو شریف کرسن میں بول رہا ہے پرویز کر کے لیکن برما بشن محیص ان کی اتپتی سے پریچت نہیں کیونکہ یہ ان کے پوتر ہیں اب جیسے پتا کی ڈیٹ آف برت سنتان نہیں جان سکتی دادا جی بتا دے گا تو پرمیشور کویر دیو جی نے ان سب کی زنم پتری الگ الگ خول کا بتا دی آپ شریف تی رچنا میں سنتے ہو پوشتک میں بنا رکھی آسنا اس میں پڑھتے ہو تو اس پرمیشور نے آکر کی زنم اور مرتو ستھی تھی اور ان کی سامرت ہے ہمیں بتایا ہمیں گیان دیا پرماتما نے تو کہنے کا بہاو یہ ہے کہ ویدوں میں ورنیت ویدھی سے پرماتما پرابتی نہیں ہوئی صدی آگی ایٹوم بوم بنگے اور پھر برہم لوگ تک جا کے پھر واپس اپنے پنوں کو اکشین کر کے چورا سی لاک یونیوں میں پسو یونیوں میں پکس یونیوں میں بھٹکتے رہے یہ یہاں کا آٹل بھی دھان ہے جب تک ہم سریمت بھگوت گیتہ نمبر سترہ کے سلوک نمبر تیئیس میں ورنیت سمنتر اوم تت ست اوم تو برم کا ہے تت یہ پر برم کا ہے اور ست یہ پرم اکثر برم کا ہے تت اور ست یہ سانکیتی ہیں اوم ڈاریکٹ ہے برم کا اور تت یہ سانکیتی ہے ست بھی سانکیتی ہے